بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن قرآن کے اس مڈیول میں سورہ الاحذاب کی آیت نمبر چھے اور اکیس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ پاک کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کہ یہ نبی مکرم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حق دار ہے وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور جو آپ کی ازواجِ متحرات ہیں وہ ان اہلِ ایمان کی مائیں ہیں وَعُلُو الْعَرْحَامِ اور جو رشتے دار ہیں خونی رشتے دار بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجروں کی رسبت تقسیمِ وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو تو اس کی وسیعت و نصیحت کر سکتے ہو قَانَ ظَالِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا اور اللہ کی کتاب میں حکمِ الٰہی یہی لکھا ہوا تھا عزیز طالباء و طالبات اس آیتِ قریمہ میں دو تین باتیں قابلِ غور ہیں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ نبیِ مکرم کا جو حق ہے اور آپ کی جو قربت ہے اہلِ ایمان کے ساتھ وہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے یعنی ہماری جان ہم سے اتنا قریب نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہیں اور اپنے حق کے اعتبار سے ہماری جان کا ہم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ذات کے اوپر ہے اس لیے کہ حضور کی خاطر اہلِ ایمان پہ لازم ہے کہ اگر اپنا مال قربان کرنا پڑے تو کریں اور حضور کے دفاع کے لیے اگر اپنی جان قربان کرنی پڑے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہماری جانیں بھی حضور پر فدا ہمارے مال بھی حضور پر فدا ہماری اولادیں بھی حضور پر فدا صحابہ اکرام کا ایک طریقہ تھا جب حضور سے مخاطب ہوتے تو ان کے لبوں پر یہ لفظ ہوتا تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یہ وہ اللہ کا پیغام تھا جنہیں صحابہ اکرام نے اپنے دل کے اندر حرز جان بنا لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ چلتے ہوئے جب یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں کائنات کی ہر شئے سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے تو حضور نے فرمیتا نہیں عمر نہیں جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرنا ضروری تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے تو چونکہ حضور کا حق ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کی محبت و چاہت بھی ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر زیادہ نہ ہو جائے دوسری بات جو یہاں پہ فرمائی گئی وہ یہ فرمائی گئی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہمارے لیے ایک نبی محتشم اور ہمارے ایک روحانی باپ کی حیثیت کا ہے اس لیے جو آپ کی ازواجے متحرات ہیں وہ ہمارے لیے عدب اور احترام کے رشتے میں ماں کے درجے کے اندر ہے وہ ہماری روحانی ماں کی طرح ہے قیامت تک کے لیے ان سے نکاح کرنا حضور کے بعد حرام قرار دے دیا گیا یہ عدب محبت اور احترام میں ہے باقی جو شریع احکامات ہیں وہ اسی طرح لاغو ہوں گے ان سے پردہ کیا جائے گا پردے کو قیم رکھا جائے گا مگر عدب میں احترام میں عقیدت میں وہ ہمارے لیے ہماری ماں کی طرح ہے اور جو اس کے اندر تیسری بات فرمائی گئی ہے وہ ایک پس منظر ہے اس کا جب صحابہ اکرام مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے مواخات مدینہ کے ذریعے انہیں انصار جو مدینہ کے لوگ تھے ان کا بھائی بھائی بنے اور وہ ایسے بھائی بنے کہ ایک دوسرے کے وارث بن گئے ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو اس کا مہاجر یا مدنی بھائی اس کا وارث بن جاتا رب کائنات نے جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے اور مسلمانوں کے جو مالی معاملات سٹل ہو گئے رب کائنات نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا کہا جو خونی رشتے دار ہیں کسی کی اولاد ہیں اس کا بیٹا بیٹی ہیں اس کے ماں باپ ہیں میاں بیوی ہیں ان کا حق زیادہ ہے اللہ نے اپنی کتاب میں یہ حکم لکھا ہے لہذا پہلے والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہے اور اب یہ حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لگو رہے گا اس کے بعد اللہ واقع نے فرمایا جو اگلی آیت ہے سورہ الاحذاب کی اکیس نمبر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہایت حسین نمونہ ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کسرہ سے کرنے والا ہر انسان اس کے لیے اگر موڈل ہے کوئی ذات تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز طلبہ و طالبات یہ آیت کریمہ اگرچہ اپنے پس منظر کے اعتبار سے سورہ الاحذاب میں نازل ہوئی اور غزوہ احذاب کے تناظر میں ہے کہ مسلمانوں اگر حالات کی تنگی ہے اور تنگی حالات کی وجہ سے کھانے پینے کی مشکلات ہیں اور تم کئی دنوں سے بکھے ہو تو اللہ کے رسول کو دیکھو انہوں نے بھی تو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اگر جنگوں کے اندر تم پر مشکتیں آ رہی ہیں اور زخم آ رہی ہیں تو غزوہ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو زخم آئے ہیں ان کے بھی تو دندان مبارک کا حصہ شہید ہوا ہے ان کے جسمیں اتھر سے بھی خون بہا ہے تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ ہے یہ تو جنگ کا ایک خاص تناظر ہے لیکن اللہ پاک کا جو حکم ہے وہ جینرل ہے وہ صرف جنگی معاملات میں نہیں ہے بلکہ ہر نیکی میں خیر میں زندگی کے تمام شعبہ جات کے حوالے سے آپ کے تمام اقوال حضور جو بات کرتے ہیں حضور جو عمل کرتے ہیں آقا نامدار کے جو کیفیات ہیں ہمارے لیے حجت ہیں ہمارے لیے نمونہ ہیں اس لیے اہل علم نے یہ کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو اقوال و افعال ہیں وہ امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتے ہیں اور امت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی ان باتوں اور ان کاموں کو فالو کرے چونکہ حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے عزیز طالبہ و طالبات یہاں پر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کی اندر لقد کانا لکم بے شک تمہارے لیے کہہ کر زندگی کے ہر شعبے کو مخاطب کیا یہاں والدین مخاطب ہیں کہ اے والدین تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے دیکھئے سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے تھا اپنے نواسوں حسنین و کریمین کے ساتھ حضور کا اظہار محبت کیسا تھا اور ٹیچرز اساتذہ ان سے کہا گیا تمہارے لیے نمونہ ہے حضور کی زندگی کے بتاؤ اور معلم کائنات حضور کی زندگی کو دیکھو آپ نے جہالت میں گری ہوئی قوم کو کس طرح علم سے آشنا کر کے دنیا کا امام بنایا حکمرانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے دیکھو کہ انہوں نے اس قبائلی زندگی کے آدھی لوگوں کو کس طرح ایک نظم حکومت کی اندر پرویا اور نظام زندگی دے کر کس طرح کی مستاقم ریاست کی بنیاد رکھی نمونہ ہے تمہارے لیے عدلیہ سے کہا جا رہا ہے انصاف کی مسند پر بیٹھنے والوں رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو کہ ان کے پاس جب معاملات زندگی لے کر لوگ آتے تھے تو ان کے فیصلہ سازی کے اصول کیا تھے قانون بنانے والوں حضور کی زندگی کو دیکھو وہ نمونہ ہے تمہارے لیے قانون سازی کی بنیادیں انہوں نے ہمیں کیا عطا فرمائی ہے معیشت پہ کام کرنے والوں حضور کی زندگی کو دیکھو کس طرح مدینہ کی اندر خالی ہاتھ مفلوق الحال لوگ آئے تھے سب کچھ اپنا مکہ چھوڑ کر ان کو کیسے سٹینڈ کیا ان کی معیشت کو کیسے مضبوط کیا ان کے جو مالی اور کھانے پینے کی فکریں تھی ان کو کیسے دور کیا یہ وہ ایک پیغام ہے اللہ پاک کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص کہ زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق ہو حبیب کریم کی صیرتِ طیبہ کو دیکھو تمہیں اس شعبے کے حوالے سے رہنمائی ملے گی کامل رہنمائی ملے گی ایسی رہنمائی جو اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہیں مقامِ قربت پہ لاکے کھڑا کر دے